بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اگر آپ پاکستان میں عدالتوں کے باہر ایک بہت بڑا ترازو لٹکا ہوا دیکھیں تو اس ترازو کا مطلب ہے کہ یہاں پر انصاف برابری کی سطح پر ملتا ہے لیکن اسی طرح کا ترازو اگر نمک منڈی میں چلے جائے تو وہاں پر شاپ کیپر یا دکاندار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے جس میں وہ آلو اور پیاز بیچتا ہے اس ترازو میں آج مجھے کوئی فرق نظر نہیں آرہا اس لیے کہ اس ترازو میں اگر آلو پیاز بکتے ہیں ان کی قیمت دی جاتی ہے تو اس طرف انصاف بکتا ہے اور اس کی قیمت دی جاتی ہے یہاں پر اگر بیس روپے قیمت ہے تو اس انصاف کی قیمت دو کروڑ پر آئے میاں محمد نواز شیف صاحب کو طبی بنیادوں پر رہائی مل گئی ان کو مبارک ہو ان کے چہنے والوں کو سپورٹرز کو سب کو مبارک ہو یہ دو کروڑ پی کے مچلکے دے کر میاں صاحب کی درخواست کل دی گئی اور آج انہیں زمانت مل گئی اس لیے کہ دو کروڑ پی کے مچلکے میاں محمد نواز شیف صاحب کے لیے اس انصاف کے پلڑے میں بھاری تھے دوسری طرف دو کروڑ پیہ ہی سانیہ سائیوال کے ان بچوں کو دیا گیا جن کے ساتھ سانیہ سائیوال میں ان کے ماں باپ ان سے چھین لیے گئے قیمت صرف دو کروڑ پیہ ترازو میں آپ کے پاس اگر دو کروڑ پیہ ہے تو آپ چاہے شارخ جتوئی ہوں آپ چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں یا آپ پاکستان کے کوئی بھی طاقتور شخص ہوں آپ انصاف سے برتر ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک ڈی سی کی کرسی پر بیٹھیں تو وہ آپ کو تھوڑے مار کر اتار سکتے ہیں اس لیے میرے پاکستانیوں آج سے دو کروڑ پیہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں ستائیس جنوری دو ہزار گیارہ کو لاہور میں ایک امریکی شہری ریمن ڈیویس نے پاکستانیوں کی اس وقت حکمران اور امریکی حکام مل کر خون بہا اور فدیہ جو کہ اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے اس کے تحت ٹو پوائنٹ فور ملین ڈالر جو کہ سنتیس کروڑ پر بنتے ہیں انہوں نے اس فیملی کو ادا کیے اور خون بہا فدیہ کے طور پر اور پھر ریمن ڈیویس کی جان خلاصی ہوئی وہ امریکہ گیا وہاں جا کر اس نے ایک نائٹ کاب میں جگڑا کیا اور اسے جیل ہو گئی خون بہا اور فدیہ کے نظام اسلام کا ایک بڑا اہم اور ایک اسلامی لحاظ سے ایک سسٹم کا حصہ ہے مارٹل ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے مرکزی کردار اس وقت جیل میں ہے ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے آج مظلومیت کی داستان بن گئے بلکل اسی طرح جس طرح ریمن ڈیویس کے کیس میں جن لوگوں نے سینتیس کروڑ پر لیے وہ ایک کہانی بن چکے ہیں اور جن لوگوں نے وہ پیسے دلوائے وہ بستر مرک پر یا لندن جانے کے لیے اس وقت تڑپ رہے ہیں یہ قانون قدرت ہے کیونکہ ایک عدالت وہاں لگتی ہے اور ایک عدالت وہاں لگتی ہے اور اس عدالت کا فیصلہ ہمیں ماننا پڑتا ہے اداروں کا احترام اداروں کی قربانیاں اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ان کا مورال بلند کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ حالت جنگ میں ہوں ہمارے تحفظ کے لیے ہوں لیکن انصاف کا کیا ہوگا امنان خان سب بائی عدال سے انصاف کا پرچار کرتے رہے ہیں اپنے جلسوں میں وہ ایا کنا بدو و ایا کنستائین سے شروع کرتے ہیں عوام کو شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ شعور سوشل میڈیا پر ان کے ورکرز سپورٹر اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے بھرپور تنقیب اس فیصلے کے بعد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب قطر جانے سے پہلے پولیس ریفارمز اور اس معاملے کو ایک ٹکانے لگائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوری 2019 میں یہ واقعہ ہوا اور اکتوبر میں اس کا فیصلہ ہوا لیکن جج عرشت صاحب جو کہ انٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ہیں انہوں نے ترتالیس قواؤں کا سننے کے بعد موقف شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا اب یہ فیصلہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے کیا عوام قانون کے فیصلوں پر اپنی خواہشات کے ذریعے عمل کروا سکتی ہیں کیا عوام کو جو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیا وہی انصاف ہوتا ہے یا قانون کی کتاب جو کہتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے ملک میں اور بیرون ملک میں قانون کے ماہرین اور بڑے لوگوں سے جو اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بریسٹر سیف جو پاکستان کے سب سے قابل سیاستدان انتہائی پڑے لکھے جتنے بھی سکھ سیاستدان پاکستان میں موجود ہیں بریسٹر سیف صاحب سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں اور قانون کو بھی جانتے ہیں اور سیاست کو بھی جانتے ہیں ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا میرے ساتھ رہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد بیرسٹر سیف چوبیس اکتوبر دوہزار انیس کو سائیوال واقعے کا جو فیصلہ آیا ہے ایٹی سی نے انچاس گواہان کا بیانات سننے کے بعد ان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوا ہے اور اس کے تقاضے تمام انصاف کے پورے ہوئے دیکھیں اس قاملے میں جو ذاتی سوچ ہے یا خیال بندے کا ہو کہ انصاف ہوئے یا نہیں وہ دنیا دی توہ پر میٹر نہیں کرتا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک عدالت ہے جس نے ایک جوڈیشل اور لیگل پروسس پہ گزار کر مقدمہ سنا گواہوں کو سنا ایویڈنس کو دیکھا پرکھا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ملزمان جو ہیں وہ شک کی بنیاد پر ان کو بری کرنا چاہیے ان کو کنوک نہیں کرنا چاہیے اب جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے میں اس وقت یہ تو نہیں کہوں گا کہ انصاف نہیں ہوا لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انصاف ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نہ ایویڈنس دیکھا ہے نہ میں مقدمے میں کا ریکارڈ میرے سامنے ہے اس لیے بطور ایک وکیل کے بغیر ایویڈنس کو پرکھے دیکھے اور تمام سماعت سے گزرے بغیر کوئی رائے دینا میں سمجھتا ہوں کہ قانونی دور پر دیبونیات سی رائے ہوگی چونکہ اب یہ ایک بہت ہی علمناک واقعہ تھا اور پورا ملک تو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک شدید جذباتی اور ذہنی قرب میں ممتلا ہوئے ہوا اور میڈیا نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو رد عمل ہے وہ بھی نیچرل ہے لوگوں کا شاید خیال تھا کہ ان سب کو سزائے موت ملنی چاہیے اور جس طرح ایک عوامی رد عمل ہوتا ہے ایسے واقعات کے بعد وہ رد عمل یقیناً جو ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی اور توقعات تھی وہ یقینی طور پر لوگ مایوس ہوئے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ سوال جیسے آپ نے بھی کیا کہ کیا جسا ہوا یا نہیں یہ سوال پاکستان میں بہت شدر کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف کہ میں یہ بھی بات اپنی طور اپنے طرف سے کہنا چاہوں گا اور برملا کہوں گا کہ پاکستان کا جو فوجداری نظام ہے اور criminal justice system جس کو کہا جاتا ہے اس میں بہت سی کنزوریاں ہیں اس میں اس میار کی سماعت نہیں ہوتی اس میار کا evidence نہیں اپریشیٹ کیا جاتا اور ناپرکھا جاتا ہے جو کہ دین الاقوامی سطح پر ایک میار قائم کیا گیا ہے وہ وہ یقینی طور پر بعض اوقات جب جہاں پہ ریاست ہو جہاں پہ لائن پورسمنٹ ایجنسیز انوال ہو وہاں پر بھی گواہوں پر پریشر ڈالنا اثر انداز ہونا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے فوجداری نظام میں شکایات جو ہے وہ عموماً منظر عام پر آتی رہتی ہیں اور یہ کمزوریاں ہیں وہ لیگلی اس لیول پر پروو نہیں ہو سکا جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ آف ایویڈنس کا جو ہے آنا چاہیے تھا اور کنوکشن ہونی چاہیے تھی تو وہ اس وجہ سے یہ سوالات اور یہ ایشو جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے بیرسل سب آپ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے سب سے قابل اور پڑے لکھے وکیلوں میں سے ہیں ایک طرف عوام کی امنگیں ہیں عوام کی جو جذبات ہیں وہ ہیں اور دوسرے طرف قانون کے تقاضے ہیں اداروں کی قربانیوں کو اگر مدہ نظر رکھا جائے تو ان کے مورال کو بلند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ایسے صورتحال میں کیسے بیلنس کرنا چاہیے سب کچھ دیکھیں قانون کا تو جہاں تک قانونی اصولوں کا تعلق ہے قانون تو یہ اصول ہے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ اس کو اس وقت تک مکمل طور پر بے گناہ تصور کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو جاتا یہ تو ایک بین الاقوامی مستند اصول ہے اب رہی بات کہ جب اس کے خلاف کیس ثابت کیسے ہوگا یا وہ الزام ثابت کیسے ہوگا اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی عدالتیں ہیں اور ایک قانونی پروسیجر ہے جس کے تحت جہاں آپ نے وہ مقدمے کی سماد کرنی ہوتی ہے ان اصول و ضوابط اور قواعد کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پروسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے اب اس پروسیجر کے اندر کچھ فلاؤز ہیں کچھ لیپوناز ہیں کچھ کمزوریوں اور ویکنسز ہیں اور کچھ کچھ کمزوریوں اور ویکنسز جو ہیں وہ پروزیکیوٹنگ ایجنسیز کے بحاف کے ہوتی ہیں اب پروزیکیوٹنگ ایجنسیز ایک تو پاکستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو تفتیشی نظام ہے کرمینل کیسز میں وہ بہت ہی کمزور نظام ہے اس میں ایویڈنس جمع کرنا ایویڈنس کو پیش کرنا یہ ساری کمزوریوں اس میں پائی جاتی ہیں اور بار بار عدالتوں کی طرف سے اعلی عدالتوں کی طرف سے بھی تیسلوں میں یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ پروزیکیوشن کا نظام بہتر نہیں ہو تو صحیح طریقے سے کیس کو پروزیکیوشن کی سائج سے تطلیب نہیں کیا جاتا اب رہی بات یہ کہ اس پرٹیکولر کیس میں کیونکہ نے بات کی کہ وہ انوال ہیں اور پھر موریل کوئی بات ہے دیکھیں اگر موریل کسی کا رکھنے کے لیے آپ نے نائنصافی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ موریل نیچے ہی رہے کیونکہ انصاف تو بہر صورت سب سے مقدم چیز ہے سب سے امپورٹن چیز ہے سب سے بڑی ترجی آپ کو انصاف ہی کو دینی پڑتی ہے اچھا بیرستر صاحب سوشل میڈیا پر ابھی ریاست مدینہ اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پر بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگ انصاف ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے آپ ایک سیاستدان ہونے کے ناتے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس کیس کے حوالے سے انصاف اور ریاست مدینہ کا تصور ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھیں جہاں تک سوشل مجیہ کا تعلق ہے اور اس قسم کی باتوں کا تعلق ہے یہ ٹھیک ہے عوام کی جذبات کا اظہار ہے اور عوام کو بلکل حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار جس انداز میں کرنا چاہے وہ کرے البتہ جہاں تک پھر وہی بات ہے ریاست مدینہ کا تعلق ہے ریاست مدینہ کا دنیا جی اصول کیا تھا بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایسا نظام جس میں ہر شخص عدل ہو اور اس کو انصاف ملے اور اس کو اس کے حقوق ملے جہاں تک حکومت کے اس نظام میں کتنی ری فارمز کی جا رہی ہیں کتنی اصلاح کی جا رہی ہیں وہ یقینی طور پر ایک سوال یا نشان ہے میں سمجھ تا ہوں کہ پاکستان کے نظام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں پھر ہمارے انصاف کے نظام میں ہی نہیں ہمارے باقی یا ہمارے سیاسی نظام کی میں بات کروں گا ہمارے معاشی نظام کی بات کروں گا کئی ایسی اصلاحات بھی ضرورت ہے کہ ان کو سنجیبی سے لیا جائے اور ان پر عمل درامت کروایا جائے لیکن یقینی طور پر حکومت کی کمزوریاں ہیں کچھ ہمارا سسٹم بھی ایسا کمپلیکس سسٹم سکے گا یہ سسٹم ایک ڈیس آرڈر ہے اس ملک میں اور سسٹم ایک ڈیس آرڈر کو ایڈریس کرنے میں جہاں ایفرٹ لگتی ہیں جہاں محنت زیادہ لگتی ہے وہاں پہ ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ شکویت گلے عوام کے یقیناً پیدا ہوتے رہیں گے ان کی آگے جو زندگی میں آگے نوکریاں تک ہوں گی کیا آپ حکومت کو کچھ ایسا نظام کرنا چاہیے کہ جو بھی حکومت ہو مستقبل میں ان بچوں کا خیال رکھے بلکل دیکھیں یہ تو سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اس کی حدود میں رہنے والے ہر شخص کو میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ کوئی شخص جو کسی سٹیٹ کا شہری نہ بھی ہو لیکن وہ سٹیٹ کی حدود میں جوریز ٹھیکشن میں ہو تو قانون اور آئین کا اقلاق اس پر ہوتا ہے اور دنیا بھی انسانی حقوق بھی جو ہیں اس کے اتنے ہی ریسپیکٹیڈ ہونے چاہیے جتنے اور ان کو اتنا پروٹیکٹیڈ ہونا چاہیے جتنا کہ کوئی بھی شخص چاہے کہ وہ ہو جس نیار پہ ایک دن لقوان اصول ہے جس نیار پہ آپ کی ریکوارمنٹ ہے وہ ریکوارمنٹ آپ کی پوری ہوں اسی طرح جو بچے یہ تو ریاست کے بچے تھے پاکستانی بچے ہیں تو اس لیے ریاست کو ان کی پرورش اور ان کی لگہ داشت اور اس کے بعد ان کو لائف میں سیٹ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے بیریسٹر صاحب کی قانونی باتیں سنی ایک ہمارے جذبات ہیں ایک ہماری عوام کی سوچ ہو سکتا ہی مجھے اور آپ کو پسند نہ ہے لیکن برحال اس کو اسی طرح قبول کرنا پڑے گا جس طرح ان بچوں کے چچا نے ٹویٹر پر آ کر فیس بک پر میسیج آپ دیکھ رہے ہوں جس میں وہ اداروں کا اور ان تمام فیصل کو قبول کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن دوسری جانبہ ہم لوگ بنگلہ دیش کی ترقی کی بات کرتے ہیں ایک فیصلہ کل وہاں بھی آیا ہمیں اس فیصلے کو بھی دیکھنا چاہیے انصاف ضرور ہونا چاہیے پروڈیویسر ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پروگرام تکلے اجاز دیں خدا آفظ